لمبے انتظار کے بعد بھبے اور دبیش سری رام مندر بن کر تیار ہو گیا ہے اور رام لالا اپنے گرب گرہ میں برازمان ہو چکے ہیں اس کے بعد لگتار ایودیا سے جاتی دھرم اور مذہب سے اٹھ کر شندیز دیا جا رہا ہے کوئی سمو میں چل کر تو کوئی پیدر ننگ پاپ چل کر اپنے اپنے طریقے سے ارادے کو خوش کرنے میں جھٹا ہوا ہے بھائی رام مندر پہنچنے مسلم بھی پیچھے نہیں ہیں لگنو سے بھگتو کا ایک جتھا ایودیا پہنچا اور رام لالا کا درشن پوجن کیا بھگتو نے بھگوان سے آشربان مانگا ہے کہ لگنو کو لخن پوری کے نام سے جانا جائے اور وہاں پر بھگوان لکشمڑ کی پرتبہ بھی لگائی جائے دراصل 25 جنمری کو لگنو سے نکلا شیکڑوں مسلم بھگتو کا جتھا جب 30 جنمری کو رام لالا کا آشربان لینے پہنچا تو ہر کوئی پرمور رام کے رنگ میں رنگا دکھا اور لگنو سے ایودیا تک مسلم بھگت گنگا زمونہ تجیب کی مشال پیش کر رہے ہیں مسلم بھگت ایک دل میں 25 کلومیٹر کی یاترہ کرتے رہے اور مسلم سماج کے لوگ بھگوان رام کو اپنا پوربش مانتے رہے ایودیا رام مندر آئے بھگتو نے کہا کہ آج پربو رام سے یہ کام نہ کریں گے کہ یہ لگنو کا نام لکشمڑ پوری کیا جائے اور لکشمڑ کی پرتبہ لگائی جائے بھگتو نے کہا کہ بھگوان رام کو لے کر کہ ہمارے مند میں بہت ہی پریم ہے اور اتصا بھی ہے پربو رام کے نام میں شبت پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے مسلمان تو پہلے سے ہی سماہت ہیں پربو کشری رام کا پورا جیبن یائے اور تپسیا پر ادھارت ہے ہندو اور مسلم سبی کے لیے رام ہیں رام پہلے بھی تھے اور آج بھی